موسیقی کو بھی یہ ہدایت دی ہیں کہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ اس روز لوگ قبرستان جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جو گاڑیوں کا رش ہوتا ہے حجوم ہوتا ہے وہ مینج کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرافک پلین کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں واضح کی گئی ہیں جہاں جہاں قبرستان موجود ہیں جن سڑکوں کے اطراف میں وہاں پر بھی ٹرافک پلین کو واضح کیا گیا اور ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ صفائی کے انتظام حکومات کو بھی یقینی بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ باتیں جو اس وقت کی جارہی ہیں حکومتی عدداران کی جانب سے کیا گراؤنڈ ریالیٹیز بھی وہی ہیں یہ بھی جانے گی ہمارے ریپورٹر سے اس وقت مضمی الفروزی آن کال موجود ہیں مضمی جاننا چاہوں گا کہ ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتوزہ واہب نے ہدایت تو کر دی ہیں واضح طور پر بلدی اعظمہ کراچی کو لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز کیا اس وقت نظر آ رہی ہیں آپ بلال دیکھیں شب براد ہمارا ایک مقدس دن ہے جو سال میں ہر دفعہ ایک دفعہ آتا ہے اور گزشتہ سال دو سالوں میں جو ہے پابندی تھی قبرستانوں میں جانے پر اور اس طرح کی استعمال کرنے پر تو اس دفعہ جو ہے بہت زیادہ زورشور دیکھنے میں آئے گا کہ دو سال بعد لوگوں کو موقع مل رہا ہے قبرستان پر جانے کا اور شب براد کے موقع پر جیسے ہم سب جانتے ہیں مساجد کو تو جتنی مساجد ہیں خانکاہ ہیں اور دربار ہیں یہاں پر موجود ان سب پر ستیر سجائے آتا ہے اور ہر جگہ پر فاتح وانی کی محفلے ہوتی ہیں اور تقریر ہوتی ہیں رات بھر جگہ ہوتا ہے لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں اب دو دن پہلے ہی یہاں پر آج تو مرتبہ صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں دو دن پہلے ہی جو کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن ہیں انہوں پر پریسلیز جاری کر دی دی ساتوں ازلہ کو اور جبکی کمیشنرز کو ہدایت جاری کر دی دی کہ تمام سچیک ہولڈر سے مشابرت کریں دیکھیں پیپرس پارٹی کی حکومت کا یہ تو وطیرہ رہا ہے کہ پریسلیز جاری کرنا بہت آسان کام ہے مگر گراؤن ریالیٹیز پر آ کر جب دیکھیں تو بہت برا حال ہے قبرستانس کا اور اس کے راستوں کا اور وہاں پر پانی کے ادم فراہمی ابھی دیکھیں جنہاں ہسپیٹل میں دی کل پانی کی وجہ سے کتنے آپریشن رکھ رہے ہیں جب مریضوں کو پانی نہیں مل رہا ہے تو قبروں کو کون پانی پہنچائے گا بلال سوچنے کی بات تو یہ ہے جنہاں ہسپیٹل بند تھا پانی نہ ہونے کے لئے سے آپریشن ملتبی ہوتے رہے وہاں مریضوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا تو اب ہی آسان اور ہسی طرح میں بتاؤں آپ کو وارٹر بورٹ میں بھی ایک پریسلیز جاری کی ہے جس میں نے کہا ہے کہ خصوصی اندرامات کیا جائیں تو عصداللہ محمد عصداللہ خان صاحب کو ان کو بتائے کہ یہاں ہسپیٹل میں پانی نہیں ہے آپ قبرستان میں پانی دینے کے دعوے کر رہے ہیں اور اس طرح ہر دفعہ ہر سال یہی ہوتا ہے پریسلیز جاری کر دی جاتی ہے ہر مہتنے کی طرف سے زبردست اندرامات کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی جاننا چاہوں گا ایڈمیسٹریٹر کراہنسی مرتضبہ آپ نے مختلف قبرستانوں کا دورہ بھی کیا تھا جائزہ بھی لیا تو کسی قسم کا شکوہ کرتے نظر آئے کیمسی سے یا پھر ماں تحت اداروں سے کہ یہاں پر کچھ کام ہونا چاہیے تھا جو نہیں نظر آئے ان کو دیکھیں ابھی تو افام و تفعیم والے معاملات چل رہے ہیں مطلب وہاں وہ تمام پیپرس پارٹی کے جو اسپورٹ پرسن ہیں انہوں نے حولہ حضر رکھا ہے کیونکہ اگر وہ کیمسی کو کچھ بولتے ہیں تو در پردہ وہ ایم کیم کو ہی بول رہے ہوتے ہیں اور ابھی تو آپ کا پتہ ہے کہ یہاں پر تو تو ایم ایم کی ایم اور پیپرس پارٹی کی پینگیں بہر رہی ہیں تو اس وقت تو انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا ہاں ضرور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ سخی حسن اور محمد شاہ قبرستان جب انہوں نے دورہ کیا تو وہاں پر انہوں نے جو میٹو پریٹن کمشنر حضر زیبی کو خاص طرح پر ہگائیت کی کہ جو مہندی حسن صاحب کی قبر ہے وہ پلانٹیشن کی جائے اور جہاں پر سبزہ لگایا جائے اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ مہندی حسن صاحب جو ہیں وہ ہمارے محسن سے انہوں نے ملکہ قابل کی بڑی خدمت کی ہے بل یہ انہوں نے کہا ہے اس حوالے سے اور کیمٹی پر انہوں نے کوئی بھی تعامل نہیں دیئے اور نہیں کوئی پرانی باتوں کو انہوں نے چھوڑا اور انہوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں سر سے دوستور کا شکار ہے ان کا فوری طور مرمہ بطلب احسامات جاری کر دیئے گئے اب کام اس پر ہوتا یا نہیں ہوتا اسی طرح انہوں نے انہوں نے کہا کہ تمام جو شہری جارے ہیں انتظامی آئے وہ کی ضرور جاریوں کو بہت بہت طریقے سے انجام دے اور یہ جو آنے والے ظاہرین ہیں قبرستان جانے والے لوگ ہیں ان کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ باتیں ہم ہر سال سنتے ہیں ٹھیک ہے موزمل یہ بھی جاننا چاہوں گا خاص طور پر شہر کراچی کے حوالے سے قبرستانوں کی کتنی تعداد ہے یہاں پر اور کون کون سی جگہوں پر عوام کا حجوم دیکھا جائے گا اور ٹرافک پلین کے حوالے سے خاص طور پر گاڑیوں کا رش ہوتا ہے تمام چیزیں کیسے پلین کیا جائے گئی ہے ہاں بلال بالکل شہر قائد میں جو لسٹڈ قبرستان ہے شہری حکومت کے پاس وہ 39 ہے 49 قبرستان ہے جہاں پر بڑے قبرستان ہے کراچی کے اور جہاں پر میں نے جیسے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے بلال کہ یہ دو سال بعد تقریبا لوگ جائیں گے مطلب اس شبہ برات پر دیتے تو لوگ عام دنوں میں جاتے ہی رہتے ہیں قبرستان میں مگر یہ جو شبہ برات ہے جاننے کی رات ہے یہ تو دو سال بعد لوگوں کا جانا ہوگا تو ان تمام کی تمام جسے بھی قبرستان ہے شہر کے وہاں پر ایک اندازہ لگائے جائے ہیں کہ اس دفعہ زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے اور دیکھیں جو پرابلم پیدا ہوتی ہے جو انتظامات ہیں وہ ٹرافک کے وہاں پر ٹرافک کنٹرول کرنا یا ٹرافک کابو کرنا وہ ہے ہی نہیں کابو میں آئی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ کہ جتنی بھی دینی جماتے ہیں مذہبی اور وہ اسٹال لگاتے ہیں اور پھر بقاعدہ پھولوں کے بڑے بڑے اسٹال لگے دو ہوتے ہیں وہاں پر جو راستے تو آلیڈی قبرستان جانے کے راستے ویسے ہی بہتی دا خاصہ حالت میں ہیں وہ اور چیزیں ہو جاتے ہیں تو ہم اس چیز کا تو ہم امید کریں نہیں سکتے ہی کسی طرح سے یہ کابو پا لیں گے اور تب سے بری حالات جو ہوں گی وہ ناک کراچی کے جو قبرستان ہے سخی حسن کا جو قبرستان ہے اور حسن اسٹوائل جو قبرستان ہے وہاں پر زیادہ مشکلات ہوں گی کہ وہاں پر اولیڈی وہ ٹرافک بھی چل رہا ہوتا ہے جو روٹین کا ٹرافک ہوتا ہے اور پھر جو قبرستان آنے والے ظاہری ہیں وہ دبل ہو جاتا ہے تو وہاں پر ضرور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ بھی میں جاننا چاہوں گا خاص طور پر سیکیورٹی پلانز کے حوالے سے کیونکہ جو مساجد ہیں جو امام بارگاہیں ہیں جو قبرستان ہیں وہاں پر اوویسلی عوام کا حجوم دیکھا جائے گا رش دیکھا جائے گا اور اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے بھی جاتے ہیں مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں عبادت کے لیے بھی لوگ وہاں پر پوری پوری رات گزارتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گا دیکھیں بلال کمیشنر کراچی نے ایک پرسیس جاری کیے ساتھوں ازلہ کو اور انہوں نے ہدایت کیے تمام بی سیز کو کہ وہ سٹیک پولیڈر سے مشاورت کر کے انتظامات مکمل کریں اور انہوں نے یہ بھی ہدایت کیے ساتھ تک کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دور پرسیس مل کر مزاجد امام بارگاہوں اور جہاں پہ بڑے بڑے پرگام ہو رہے ہیں اور عبادت گاہے ہیں اور خاص طرح کبرستانوں کے ایز گز سیکیورٹی کا پلانگ مرتب کو انہوں نے چاہے کہ ترقیب دیا جائے اب دیکھیں اس سے یہی بات یہاں پہ بلال میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ صرف پریس لیس کا اور کمروں تک بیچ کر ہوتی ہیں بیچ گراؤن میں جا کر آپ دیکھیں تو دو پولیس والے آپ کو کھڑے میں ملیں گے کبرستان کے داخلی راستے پر یا جہاں سے رافک زیادہ ہو رہا ہوگا اور بیچ گز دفعہ جو ہے متضب وہاں پر آپ نے جو ہے ٹیپک کنٹرول کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سٹی وارڈنز پر لگا دیئے کہ سٹی وارڈنز جو ہے وہ تائنات کر جائیں گے اور تمام ہسپل کے مازد اور تمام کبرستانوں کے ایز گز تو یہ کبرستانوں کے ایز گز جو تمام انتظامات ہیں وہ سٹی وارڈنز دیکھیں گے اور صفائی کے اور انتظامات جو کیمسی آرڈنز دیکھ کی رہی ہے اور جو مجھے نہیں لگ اور ان دفعہ ویسے ہی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں بار برد دھمکیاں مل رہی ہیں اور سیکیورٹی دارے بہت الڈ ہیں کہ جو دہشت گردی کے خطشات ہیں تو اس دفعہ لوگوں کو خود بھی احتیاط کرنی پڑے گی اور اس بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ ہم سب کچھ سیکیورٹی داروں کو نہیں چھوڑ سکتے اس پر عوام کو بھی اپنا روح لگا چاہنا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی ایسی مجتبہ چیز یا وہ کوئی لوگ دیکھتے ہیں مجتبہ افراد دیکھتے ہیں تو ضرور اداروں کو مطلعہ کریں ٹھیک ہے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا لیکن سپیشفکلی اگر بات کروں پولیس کے حوالے سے تو کراچی پولیس چیف اس وقت جو تائینات ہیں ویڈیشنل آئی جی بنام نایی میمن ہے ابھی ریسنٹلی ہی براجبان ہوئے ہیں ایک بار پھر اس سیٹ کے اوپر اس کے بعد بڑے اکامات جاری کیے گئے تو خاص طور پر یہ خاص رات ہے خاص دن ہے اس حوالے سے کیا اضافی نفری تائینات کی جائے گی سڑکوں پر گلی مولوں میں امام بارگاہوں کے اطراف مساجد کے اطراف قبرستانوں کے اطراف اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے مزمیل کوئی کاراوائی دیکھنے تو نہیں آتی کیونکہ دیکھیں نفری چھہرے تائیت کو تو پہلے ہی پولیس کی نفری کا سامنا ہے تبی کی نفری کا سامنا ہے یہاں تو اللیڈی ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کم نفری ہے تو وہ کہاں سے تائنات کریں گے اور ابھی دیکھیں ویسے ہی آج بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جزری تھانے سے ویسے ہی وہ ڈکیت بھاگ دیں وہاں سے اگر نفری ہوتی تو ڈکیت ایسے تو نہیں بھادر ہوتے پولیس کے پاس سے اب یہی ہے کہ کہاں تو گیا ہے کہ دفری تائنات کی جائے گی اور تمام جو پولیس جس علاقے میں پولیس اسٹیشن کے جس پی ایس میں جو ہے وہ کبرستان آتا ہے اس ایسے چونکہ کی ذمہ داری ہوگی وہاں پر تصویفی مزہ رکھنا اور وہاں پر تمام انتظامات اور انہیں سلام کو دیکھنا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کسیتا اس میں اس حکومت کامیاب ہوتی ہے ٹھیک ہے اسپیسیفکلی اگر کبرستانوں کی بات کی جائے تو اس پر بھی یہ ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ روشنی کا انتظام ہو پانی کا انتظام ہو مکمل طور پر یا پھر سڑکوں پر جو رکاوٹیں ہیں اکثر جھاڑیاں ہیں پتھر ہیں دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کی صفائی سترائی کا کام کی بھی ہدایت دی گئی ہیں کیا لگتا ہے جب آپ نے وزیٹ کیا مختلف کبرستانوں کا کیا وہ صفائی سترائی کا انتظام مکمل دکھائی دیا آپ کو مزمل جیسے بلال بالکل ایسا تو جو پریس لیز میں لکھا گیا تھا وارٹر بورٹ جانب سے جو انہوں نے کہا جو ان کے عملے میں بھی ہمیں بتایا کہ جمام مزاجید اور کبرستانوں کے طرف سیوریش کی لائنوں کی اور چھوٹے ہوئے مین ہوز ہیں اور جو گٹر لائنیں بھی رہی ہیں اور فرامی ہیں آپ کی جو لائنیں تک کو جنا کچھ بھی ہوتا با نظر نہیں آیا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کو دشواری کو سامنا نہیں کرنا پڑے جبکہ ہم جب وہاں پہچھے تو ہمیں خود گٹر کے پانیز ہماری گالی گزر کی گئی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ صرف جو ایک دیمہ سب کچھ ٹھیک کر دیں یہ تو کہنے کی بات تک اور جاری بیان تک ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے والے اور جو بات ہے آپ نے دیکھیں لائنڈنگ کی لائنڈنگ کی بات بلکہ صحیح کیونکہ لائنڈنگ جو ہے وہ قبرستانوں میں عام جو مزارات بنے میں چھوٹے چھوٹے ان مزارات کو جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں وہ اپنی مدد آپ سے تحت کرتے ہیں اور اس پر بھی بہت ساری جو تنظیمیں ہیں پکٹراجی کی وہ اپنی مدد آپ سے تحت وہ وہاں پر لائنڈنگ کر رہی ہوتی ہیں پانی کی زمدامات کر رہی ہوتی ہیں جبکہ ایمٹی وارٹ بورٹ نے کہا کہ ہم جو ہے بھرے ہوئے ٹینکرز جو ہیں وہ تمام گرستانوں کے باہر کھڑے کریں گے تاکہ لوگ وہاں سے پانی سے لے سکیں اور پانی پینے کا وہ مہیا کریں گے اور کبروں پر ڈالنے کے لئے بھی ٹھیک ہے یہ تمام انتظامات کیے گئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات اور پھر اگلے دن مذہبی اجتماعات کیے جاتے ہیں دینی محفل کا اتمام کیا جاتا ہے اور پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کراچی کا امن تباہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس کے برعکس کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں پولیس اور رینجرز کی جانب سے کسی قسم کا کوئی تھریٹ تو ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے الارمنگ سیچویشن ہو اور پہلے سے آگاہ کیا گیا ہو اداروں کی جانب سے دیکھیں اداروں کی جانب سے تو پہلے ہی یہوں کی جو حالات چل رہے ہیں اس وقت افلام آباد میں اس کی وجہ سے سیکیورٹی الارڈ ہے پورے پاکستان میں یہ فق کہ کہیں پر بھی استعمال ہو رہے ہیں اور جہاں پر بڑے پرگام ہو رہے ہیں وہاں پر خاص حصہ رکھتے جائے اور یہی بار بار آج شیخ رشید نے بھی اس میں بتایا کہ پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی ناکو جگوار واقعہ تلیشہ سکتا ہے ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور ویسے تو یہ سیاستان جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو پانک شیئر کرنے لیے داکہ لوگ زیادہ باہر نہ نکلیں مگر پھر بھی حکومت کو یہ تو کام بنتا ہے نا بلال حکومت کا کہ جو سنگ پولیس یہاں پر اور جس ویسینیٹی میں جہاں پر پولیس اسٹیشن میں قبرستان آ رہا ہے وہ وہاں پر اپنے جزامات پورے کریں اور یہ جزامات آج ہمیں کہیں پر دیکھنے میں نظر نہیں آئے ہاں سرکاری جو ہے سرکاری تنظیمیں جو ہیں اور یہ چھوٹے مٹھے جا رہے ہیں وہ اپنے مدد آپ کے چہت وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ جو محلہ کمیٹیاں بنی دی ہوتی ہیں قبرستان کی کمیٹیاں بنی دی ہوتی ہیں وہ لوگ ضرور ہمیں مطارق نظر آئے باقی ہمیں جو سن حکومت کے جو وعدے دانے کیے گئے تھے وہ ایسا ہوتا ہوتا وہ کسی نظر نہیں آئے بلالا مزمیل اگر زائرین کی بات کی جائے جو لوگ اپنے پیاروں کی غبروں پر جائیں یہ ان کی بات کی جائے جو شہری ہیں اس وقت عام ان کی بات کی جائے جو انتظامیہ ہیں مساجد کی امام بارگاؤں کی قبرستان کی جو انتظامیہ ہیں وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں ماتاہت اداروں سے جن کا کام ہے ان تمام چیزوں پر کام کرنا یا پھر دیکھ بال کرنا بلال شبے پرات جتے بھی مسلمان ہیں اور وہ ضرور ان کی پوشی ہوتی ہے اگر ان کے پیارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو وہ ضرور ایک دفعہ قبرستان پر حاضی لگائیں اور اپنے جو وہ من کے رخصت ہو چکے ہیں ان کے جا کے قبلوں پر پھول ڈالیں اور پانی ضرور ڈالیں تاکہ وہاں پر وہ حاضی لگا سکے مگر جو انتظامات قبرستان کی ہوتے ہیں آپ کو بتایا قبرستان میں بھی ایک بہت بڑی کریفشن ہو رہی ہے قبرستان کی قبریں دیکھ رہی ہیں پچیس ہزار سے پچاس آر رفت ہے قبرستانوں کا ریڈ ہے اور ڈیفینس کی کریفشن جو کبرستان وہاں سے دیر دیر لاکھر پر ریڈ ہے سین حکومت اور جو مگر جو خراتی انتظامیہ جو شہری حکومت ہے وہ اس سے بھی کچھا خاصا پیسہ بنا رہی ہے اور جو گورکن ہیں وہاں پر کوئی بھی گورکن وہ گورنمنٹ کا تائنات نہیں ہے اور پرائیویٹ ہے جو خود اپنی بات اسی وقت محنت کرتا اور خاص اس کے پیسے مل جاتے ہیں تو کوئی مطمئن کیسے ہو سکتا ہے مزار اور قبرستان کی جزامیاں سے یا شہری حکومت سے جب لوگ پچھا 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 آر رفت ہے یہ قبرستان جا رہے اور پر وہاں پر سب سے بڑا مفتہ یہی ہے کہ قبرے جو ہیں چیزی سے لوگوں قبرستان جو کمی ہو رہی ہے کہ لوگوں ہی قبرے ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کے شکوے ختم نہیں ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں تین سال بعد ہم آئے تو ہماری قبر ختم ہو گئی ہماری قبر ہی موجود نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے سٹیکچر کی تو صرف کراچی میں اگر دیکھا جا تو نئی کراچی کا قبرستان ایسا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ قبرے بھی کوئی ترسیب سے بنی ہو واقعی کسی بھی قبرستان میں آپ کو قبرے ترسیب سے بنی ہوئی نظر آئیں گی صرف جو کراچی میں جو ائرپورٹ کے اور آرمی کی قبرستان ہیں وہ ضرور بہت آلہ قسم کے ہیں وہاں پر کوئی بے ترسیبی نظر نہیں آتی اور وہ شہری حکومت کے اندر بھی نہیں آتے وہ لوگ نشہ کرنے والوں کے ماجگاہ بنے ہوئے ہیں اور جو بنشاعت پروش ہیں وہ راتوں کو وہاں پر چھپ جاتے ہیں اور جو لوگ ڈکے تھے وہ راتوں کو وہاں پر جا کے اپنا حسنا چھپاتے ہیں یہ قبرستان کام کر رہے ہیں لوگوں کے کام آ رہے ہیں اس طرح سے مضمعل اگر میں کمپاریٹیولی آپ سے انالیسز کرنے کو بولوں کیونکہ آپ فیل میں موجود ہوتے ہیں میئر کراچی سابق میئر کراچی ایڈمسٹریٹر کراچی مرتوزہ وحاب کی کارکردگی دیکھی جائے ان کے انتظامات دیکھے جائے کمپاریٹیولی کون زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکا ہے دیکھیں بلال بلکل نیوٹرل ہوتے ہوئے بطور صحافی میں آپ کو ہم نے جو فیلڈ میں ہم دیکھتے ہوئی بتانا چاہوں گا ایمکی ایم کا فیلڈیڈ ہی جاتا تھا ایمکی ایم کے میئر میں ہوتے ہوئے جو علاقے کے جو متحدہ کے لوگ ہوتے تھے وہ بہت ایکٹیو ہوتے تھے ان چیزوں میں کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کے نظر خرام ہو رہا ہوتا تھا اور بقاعدہ جو ان کے مرکز سے ڈیوڈیا لگتی تھی ان علاقے کے لڑکوں کی کہ وہ ان کو جو عملہ ہے شہری حکومت کا اس کا ساتھ دینا ہے اور وہ تمام انہیں کام برشا کر کرنا ہے اور وہ اس علاقے وہ نظر نہیں آتے وہ سب اپنی دکان جمکانے میں لگے ہوئے آپ کو جیسے آپ کو بتائیے کہ مرتضہ واب اور سعید غنی کی بھی نہیں بڑھ رہی آپس میں گروپوں میں بٹے ہوئی پیپس پارٹی مرتضہ واب اس پاس اکیرے پڑ جاتے ہیں ان معاملوں میں آکے ان کو جو ہے وہ مین پاور کی سپورٹ نہیں ملتی عام لوگوں کی سپورٹ نہیں ملتی جسنا سے میر کراچھی کو ملتی تھی جسنا میر کراچھی مطاہری کو جاتے تھے ان کو ویلکم کی جاتا تھا ہر جنا پر وہ خود جب نکل جاتے تھے تو وہ والا سی منظر دیکھنے میں نہیں آرہا جس طرح سے ہوتا تھا اب میں آپ کو کورنگی کبستان میں میں بوجی تھا تو وہاں پر بھی دیکھیں اتنا برا حال ہے کہ جو چکڑا گوٹ کا پورا روڈ ہے اسی پر سپائیسکل گاڑ ہے مگر اس روڈ پر پورے پر گھٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ پانی بے رہا ہے اور وہاں پر جانے کا راستہ نہیں ہے اور پارکنگ پر وہاں پر پارکنگ مافیا یہاں پر بڑا جمال ہے آج کے دن بھی جو گوٹ کے لوگ ہیں انہوں نے پارکنگ مافیا بنے ہوئے ہیں یہاں پر پچاس روپے سے لے کے تیس روپے تک بائکیں کھڑی کرنے کے لے رہے ہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو وافی آئیں گے آپ کو بائک نہیں ملے گی تو یہ دن بھی لوگ تیش کریں پھول کی پتی دیر سو سے دو سو روپے کلو مل رہی ہے اب بتائیں جو عام دنوں میں چالیس سے پچاس سو روپے کلو پھول کی پتی ملتی ہے وہ دو سو روپے کلو مل رہی ہے اور یہ سب جو آج پارٹ کے قبرستان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دن دن چرار کرتے اور مافیا بن جاتے ہیں تاکہ وہ دوشے عوام کو دونہ ہاتھ سے اس کو تو شہری حکومت دلکل تیل ہے ان کو چاہیے داکہ وہ اپنے لوگ تائینات کرتی جس طرح مطلعہ آپ نے کہا ہم سکی وارڈر تائینات کریں گے اس طرح ہمیں کوئی لگنے میں نہیں آیا پارکنگ پر پارکنگ آپ کیا بڑا جمان ہے اور لوگوں سے وہ منمانی پیس چارٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مضمل شہر کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے مضمل فروزی ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین اب شہر برات کے حوالے سے جو انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضی آپ صاحب کے جانب سے اور خاص طور پر جو ظل انتظامیہ ہیں جو ڈیپیٹی کمیشنرز ہیں جو ایڈمیسٹریٹرز ہیں ڈسٹرک کے اندر تمام انتظامیہ کوشہ نظر آ رہی ہے کوشش کرتی نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ ہیں جو ظاہرین ہیں جو عبادت گاہوں پر جانے والے لوگ ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے صفائی سترائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور خاص طور پر پانی کی قلت کو بھی ضرورت سمجھا جا رہا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس پر وارٹر بورٹ قائدارہ بھی متحرک نظر آتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامات بیسو ثابت ہوتے ہیں یا کارامت ثابت ہوتے ہیں پروگرام کا وقت تم ہوا ہے اللہ حافظ